سوچ کر کے دیکھئے اس سے کتنا ڈر لگتا ہوگا اس سے کتنا ڈر لگتا ہوگا کہ اس کو حاسیے پر دھکیلنے کے لیے اس کو پچھاڑنے کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈی ٹی وی کے لیے اب گوتم اڈانی کا راستہ پوری طرح سے ساپ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور ڈی ٹی وی کو خریدنے کے لیے اب اس کا مالک بننے کے لیے گوتم اڈانی اوپن اوپر لے کر کے آ گیا ہے اور اب اس کے بعد میں رویس کمار کی بھی ایک بھاوک کر دینے والی بلکل رویس کمار بھاوک ہو گئے اور بھاوک ہوتے بھی رویس کمار نے کیا کچھ لکھا ہے وہ ہم آپ کو آگے دکھاؤں گا جب انہوں نے اس خبر کو دیکھا کہ ڈی ٹی وی کے لیے گوتم اڈانی اوپن اوپر لے کر کے آ رہا ہے لیکن جرہا ایک سکنڈ بھر کے لیے سوچی کتنی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہوگا کتنی طاقت لگا کر کے اس کو ہاتھ سے پر دھکے لنے کی کوشش ہو رہی ہوگی خبر آپ ہندوستان کی دیکھئے ڈی ٹی وی خریدنے کے لیے اڈانی سمو لے کر کے آ رہا ہے اوپن اوپر سیبی نے دی منجوری ابھی کیا ہے اوپن اوپر اور کیا ہے سیبی یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں میں آپ کو موٹی موٹی بھاشا میں شمجھانے کی کوشش کروں گا دراصل کیا ہے کی چار سو کروڑ روپے چار سو کروڑ روپے کا قریب اینڈی ٹی وی کا ایک لون تھا اور اینڈی ٹی وی کی جو شیئر ہے سیبی میں سیبی جو ہے وہ شیئر مارکٹ کو دیکھنے والی ہے آپ اس کو سنسطہ سمجھئے تو اینڈی ٹی وی کے جو شیئر ہے اس پر قریب چار سو کروڑ روپے کا لون تھا اب اس لون کو جو ہے وہ اوٹومیٹک شیئر میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے قریب اونتیس فیض دی یہ جرہاں ڈائیگرام ہے آپ کے سامنے ڈائیگرام کے جریہ جو ہے وہ آپ اچھے سمجھ پائیں گے اس میں سولہ فیض دی جو ہے وہ روپی رادکا جی کی اور پرنے روئے کی اور اٹھائیس فیض دی جو اٹھائیس فیض دی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ پر ساتھ دیکھیں آپ نیچے آپ دیکھئے اونتیس دسملو ایک آٹھ فیض دی یہ آر آر ہولڈنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ یہ ہے آر آر ہولڈنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ یہ اونتیس پرسنٹ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ چار سو کروڑ کا جو وہ شیئر تھا وہ نون تھا وہ جو ہے نئی چکا پانے کرن وہ شیئر میں تبدیل ہو گیا اور ان کو آڈانی نے خرید رہا اب اس کے بعد میں جو ہے وہ سی بی کی طرف سے یہ انڈی ٹی وی کے چھو مالک ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں کوئی جانکاری ہی نہیں دی گئی کہ انڈی ٹی وی کے شیئر خریدے جا رہے ہیں اور گوتم اڈانی ان کو خرید رہے ہیں اب اس کے بعد میں پورا معاملہ جو ہے وہ جو پرکریہ ہے اس کے تحت گزرا اور اب اڈانی جو ہے وہ لے کر کے آگے ہے سی بی کا اوپن آفر اب یہ اوپن آفر جو ہے وہ عام باسا میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور میں آپ کو تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھا دیتا ہوں اوپن آفر کا مطلب ہوتا ہے دراصل یہ کسی کمپنی کے ادھگرن کا ایک پاردسی اور وید طریقہ مانا جاتا ہے اس کے تحت ادھگرن کرنے والی کمپنی اپنے ڈیل میں اس فرم کے شیر دھارکوں کو سامل کرتی ہے جسے شیر خریدنا ہوتا ہے اوپن آفر میں بکنے والی کمپنی کے نردھاری شیر دھارکوں کو ایک تیہ قیمت پر شیر بیچنے کا پرستاؤ دیا جاتا ہے یعنی جو ابھی تک انڈی ٹی وی کا آروپ تھا کہ ہمیں جانکر ہی نہیں دی گئی اب اس کے لئے یہ اوپن آفر لے کر کے آئے اوپن آفر لے کر کے آئے ہیں اور اب انڈی ٹی وی کے مالکوں کو بیٹھنا ہوگا پرنو روی کو بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر کے بتانا ہوگا کہ آپ اپنے 39 فیض دیکھی یا اور باقی کے شیر کی کتنی قیمت چاہتے ہیں قریب اتنی ہی جو ہے وہ پیسہ اتنا ہی شیر جو ہے وہ ان کا بھی ہے پرنو روی کا اب جو ہے وہ انڈی ٹی وی پھر اس میں بہت کچھ جو ہے وہ دکھنی رہا ہے کہ کچھ اس میں بچا ہوا ہے کیونکہ گوتم اڈانی پہلے سے من بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور گوتم اڈانی کے پیسے کے آگے جو ہے وہ کس طرح سے چیزیں لچر ہو رہی ہیں اس سب آپ کے سامنے ہیں اور انڈی ٹی وی کے اب کس طرح چیزیں ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جرہ آپ تصویر دیکھیں تصویر آپ دیکھیں میں آپ کو ایک فیس بک پوشٹ دکھاتا ہوں یہ فیس بک پوشٹ ہے رویس کمار کی اور انہوں نے کیا لکھا سنیے جرہا بڑی مارمک پوشٹ لکھی ہے اور رویس کمار جو ہے اس میں لکھتے ہیں کہ بھارت سے خبر آ رہی ہے کہ سیبی نے ادانی کو انڈی ٹی وی انڈی ٹی وی کا شیر خریدنے کی انومتی دے دی ہے آج ہی نیوئر کے آئی ایف سی سینٹر میں وینے سکلا کی فلم وائل وی ووچڈ کا پریمیم ہے منیس نے یاد دلا دیا کہ رویس کمار کو کیوں نہیں بھولا ہے دراصل ایک لمبا پوشٹ جو ہے یہ رویس کمار نے لکھا اور رویس کمار کے اوپر یہ ایک فلم ہے اور اس فلم کو جو ہے یہ جرہ پوشٹر آپ دیکھئے یہ رویس کمار کے فلم کا پوشٹر ہے اور یہ فلم جو ہے وہ یو ایس کے اندر اس کا پریمیم ہونا ہے اب اس میں جو ہے وہ رویس کمار ہے اور رویس کمار رویس کمار کو جو ہے ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں رویس کمار کے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بھولایا درسل آگے اسی میں رویس کمار دوبارہ دیکھیں آپ رویس کمار اسی میں آگے کہتے ہیں کہ رویس کمار وہ ہے جنہوں نے مجھے چھٹنے کا کام جس کمپنی میں وہ مجھے ملا یعنی نی ٹی وی کے اندر چھٹی چھٹنے کا جو کام ملا تھا اس میں مجھے سمارٹ دیکھنے والے کپڑے سے لے کر کہ ہر طرح کی تمیج وہ رویس کمار سکھائی تھی اور رویس کمار نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر آتی تو میں آپ سے آج لپٹ جاتا یعنی میں آج جو ہے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا جیسے ہم اپنے کسی بہت جو دل کے پاس ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی کو کوئی اس طرح سے جو ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم جب بہت لمبے سمی کے بعد میں دیکھتے ہیں تو اس کو لپٹ جاتے ہیں اس کے لپٹ کر کے رونے کو ہو جاتے ہیں تو وہی بات جو رویس کمار یہاں پر کہہ رہے ہیں رویس کمار کے آخری کی لائن آپ جنہاں دیکھیں بڑی جو ہے وہ دردناک جو ہے وہ رویس کمار کی بھاوکتہ جو ہے اس میں جھلک رہی ہے کیا لکھتے ہیں کہ میری کہانی یہاں نیو یورک میں دکھائی جا رہی ہے اور کمپنی کی کہانی کسی اور دیس میں کی جانے اور کسی دیسہ میں کی جانے کی خبر آئی ہے میں سنیوگوں میں سنیوگ اور وڈم بناوں کہ تفان میں کھڑا مسکرا رہا ہوں مجھے اس وقت روبینا سے ملنے کا من کر رہا ہے اور ان سے یہی وعدہ کیا ہے کہ مسکراتا رہوں گا تو رویس نے اپنی باتیں لکھی اپنے من کی بات لکھی اور پھر آخری میں رویس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسکراتا رہوں گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رویس یہ کہہ رہے ہیں کہ NDTV ہے اس طرح سے رہے گا نہیں رہے گا میں اس میں رہوں گا نہیں رہوں گا لیکن اسی طرح سے مسکراتا رہوں گا مسکرات کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر رویس جو ہے تنج کس رہیں آپ کے سامنے ہیں تو دیکھئے اب رویس کا ایک اور پوشٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں رویس لکھتے ہیں کہ سنا ہے سیٹ جیب میں سرکاروں کو چلر کی طرح رکھتا ہے سیٹ کون ہے چلر کون ہے جس بات کو دنیا جانتی ہے اسے کہا نہیں کرتے میں نیویارک میں ہوں مجھے دنیا دیکھنے دو اور یہ فوٹو دیکھیں آپ یہ رویس کمار کا فوٹو ہے جو رویس نے اپنی اس پوشٹ کے ساتھ میں لکھا ہے اب جرہ سوچئے کس طرح سے انڈی ٹی وی کے ساتھ میں اور انڈی ٹی وی کو خریدنے کے لیے کیسے پوری طاقت کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور اب جو ہے یہ جو پرکریاں اب ہو رہی ہے دراصل اس پرکریاں کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن ان کو لگا کہ سیاد کہیں پر کچھ بات نہیں ہوگی جب آدمی اس طاقت کے گرور میں رہتا ہے تو کس کو کیا سمجھتا ہے اور اب انڈی ٹی وی کے جو ہے وہ مالک بننے کا راستہ کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ خبری آ چکی تھی کہ انڈی ٹی وی کے مالک جو ہے وہ بنیں گے اور وہ انڈی ٹی وی کے مالک بننے کے لیے پہلے بھی جو ہے انہوں نے اپنی یہ اوپن اوفر والی جو بات تھی اس کو دور آیا تھا اور اب پوری طرح سے تقریباً راستہ صاف ہو چکا ہے انڈی ٹی وی کے مالک جو ہے وہ گوتم اڈانی بننے جا رہے ہیں لیکن رویس نے بھی اپنا راستہ صاف کیا ہے کہ وہ اسی طرح سے مسکراتے رہیں گے یعنی اسی طرح کی پترکاریتہ کو جاری رکھیں گے اور اسی لئے رویس کمار نے پہلے ہی اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی کھول لیا تھا آپ جائیں گے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے ان کو بھی طاقت دیجئے لیکن آپ سوچئے کہ کس دور سے کس طرح کے دور سے دیس کی پترکاریتہ گجر رہی ہے بھارت کی پترکاریتہ گجر رہی ہے کیسے چنیندہ جو جنہیں بچی ہیں چنیندہ جو آواج بچی ہیں کیسے وہاں پر بھی اپنا جو ہے وہ بھوپو لگانے کا کام کیا جارہا ہے سوچی جارہا ہے اس بات کو رویس کمار جی اپنی جندگی نیویورک میں پوری آرام سے گجار سکتے ہیں وہ کسی بھی اور چینل میں جا سکتے تھے کسی اور سرکار میں جا سکتے تھے کہیں پر بھی منتری اور کئی پر بھی کوئی بھی عوضہ پا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کچھ اور بھی کر سکتے ہیں لیکن جارہ سوچئے اگر سب لوگوں نے اگر ہاتھ کھڑے کر دیئے تو کس طرح کے بھوپو بجیں گے سوچئے اس بات کو تو بہرحال خبر ہے خبر اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے لوگوں کو تھوڑی جانکاری ہو کہ کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا یہ چیزیں ڈیس کے لوگ تنتر میں جب امرت کال کے نریندر موڈی جی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی اچھے سنکیت ہے آپ کی رائی کیا ہے نیچے کمنٹ بکس میں جرور دیں اس ویڈیو کھوپ شیئر کریں اور اسی طرح تمام خبروں کے لیے اونلائن نیو جنڈے کو سبسکرائب کریں تاکہ سچی خبریں اور دیس کے ہت کی جو آواز ہے وہ لگاتار آپ تک پہنچتی رہے دھنیواد